رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کو سستی محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے انہیں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی قدرتی غزہ کے بارے میں بتا رہی ہوں جو کہ رمضان میں بہت کومنلی کھائی بھی جاتی ہے اور اس کے بہت سارے بینفٹس ہیں اور آپ کے یہ جو کمزوری ہے نکاحت ہے سستی ہے نیند بہت زیادہ آتی ہے یا جو آپ کو ویکنس ہوتی ہے اس کا بہترین علاج ہے جی ہاں وہ چیز کیا ہے وہ ہے خجور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شفق بشا ہے اور میں ہوں آپ سب کی ماہرِ غزائیات یعنی کہ کلینیکل ڈائیٹیشن اور کنسلٹن ڈیوٹریشنس اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شفق بشرا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ سنت ہے کہ ہم لوگ خجور سے روزہ کھولتے ہیں اور خجور ایک انرجی بوسٹر ہے خجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نیوٹرینٹس ڈالے ہیں جس میں فائبر ہے پوٹاشیم سلینیم کوپر کرومیم میگنیشیم آپ کے وائٹامینز موجود ہیں اے بی کے اے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خجور کے اندر رچ اماؤنٹ آف پوٹاشیم موجود ہے فائبر بہت اچھا موجود ہے تو یہ سارے نیوٹرینٹس جب آپ ایک دم مطلب فاسٹنگ کے بعد ایک دم آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو خالی ایک خجور سے ہی آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے یا انرجی ملتی ہے تو رمضان کے مہینے میں خجور ویسے بھی ویسے تو سارا سال ہی اویلیبل ہے لیکن رمضان کے مہینے میں خجور جو ہے وہ نہایت مفید ہے خجور کے آپ کو ویکنس نہیں دے گی جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو خجور کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں آپ کے ویٹ لاؤس کے لئے بہت سارے شگر کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خجور سے روزہ کھول سکتے ہیں جی ہاں آپ لوگ خجور سے روزہ کھول سکتے ہیں لیکن شگر کے مریض کے لئے خجور کا جو ریکمینڈڈ الاؤنس ہے وہ ایک یا دو خجور پر ڈے ہے اس سے زیادہ خجور آپ استعمال نہیں کریں گے اور سپیشلی رمضان میں شگر کے مریضوں کو میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ خجور کا استعمال کریں تو وہ اس لئے دیتی ہوں کہ جمزان میں ہائپوز ہونے کے خدشات ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں تو خجور لینے سے کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار بھی ہے تو آپ اگر ایک خجور سے روزہ کھولتے ہیں اور ایک خجور آپ سہری کے ٹائم لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ویکنس ہے یا لتھارجی ہے وہ نہیں ہوگی اور آپ کی شگر بھی انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گی یاد رہے کہ ایک یا دو خجور سے زیادہ ضیابتی اس کے مریض خجور کا استعمال نہیں کریں گے اور جس طرح میں نے بتایا ہے ویسے ہی استعمال کریں گے اب آ جاتے ہیں کہ خجور آپ کے کون کون سے افعال کو بہتر بناتی ہے جیسے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے نظام انہزام کے لیے نہائیت مفید ہے خجور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہے جو کہ بہت ہی کے نظام انہزام کو بہتر کرتی ہے نہ صرف نظام انہزام کو بہتر کرتی ہے جن لوگوں کو قبض کا شکایت ہے ان کے لیے میدے کو تقویت دینے کے لیے آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے خجور نہائیت مفید ہے جن خواتین اور حضرات کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے تو خجور is the rich source of iron اگر آپ iron لینا چاہتے ہیں فالک ایسر لینا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت ٹیبلٹ لینے کی نسبت اگر آپ دو سے چار خجوریں دن میں لیتے ہیں تو خون کی کمی آپ کی خجور سے ہی پوری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خجور جو ہے وہ آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے نہایت معاون ثابت ہوتی ہے آپ کے خون کی پیوریفیکیشن کے لیے نہایت ہی مفید ہے جگر کے امراض کے مریض جو ہیں وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے نہایت مفید ہے جیسے میں آپ کی ویلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ خجور اپنے جو دماغ کے مریض ہیں یا آپ کو انگزائیٹی یا جو ان کو موڈ کے پرابلمز ہیں موڈ سوئنگز جن خواتین کو یا حضرات کو ہوتے ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں وہ بھی اگر خجور کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے نہایت مفید رہے گا خجور نہ صرف یہ کہ رمضان کے مہینے میں میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ رمضان کے بعد بھی خجور کا استعمال اپنے دیلی لائف کا حصہ بنائے خجور آپ کے دل کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے کینسر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے اور ساتھ میں آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جنوں کی انرجی کم ہوتی ہے یا انرجی بوسٹ نہیں ہوتی یا کمزوری فیل کرتے ہیں تو خجور اس کے لیے بہت اچھی ہے آپ اپنے دلیے کے اندر خجور کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈال سکتے ہیں خجور جو ہے وہ آپ دلیے کے علاوہ جو لوگ اپنی انرجی لیول کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں میں سیجسٹ کروں گی کہ وہ خجور کا بادام کا ملشیک اگر ہم افتاری کے ٹائم لیتے ہیں تو ایک دم بہت اچھا آپ کو انرجی کا بوسٹ ملے گا جو لوگ خجور کو استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں تو ابھی سے اپنے چھوٹے بچوں کے اندر خجور کھانے کی عادت ڈالیں گے تو ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور ان کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی اور وہ کبھی بھی انرجی لیول لوگ نہیں فیل کریں گے خجور ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا توفہ ہے جو صرف آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنا کے بہترین زندگی انجوائی کر سکتے ہیں شکریہ